السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ہم جنت اور جہنم کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں كل نفس ذائقة الموت وَإِنَّمَا تُبَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُونَ ہر جان موت کو چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے عجر قیامت کے دن پورے دیے جائیں گے پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کی سوا کچھ بھی نہیں ہم نے جہنم کی ڈسکرپشن ڈیٹیل کے ساتھ پڑھی کہ وہاں کے کیا حالات ہوں گے اب آج ہم کچھ ان آمال کے بارے میں پڑھیں گے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں پھر اخلاقیات سے متعلق تکبر کرنا سورة زمر میں آتا ہے کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانا نہیں ہے سورة اللہ قاف میں آتا ہے فَلْ يَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ سو آج تمہیں زلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا اس لیے کہ تم زمین میں کسی حق کے بغیر تکبر کرتے تھے ذرہ برابر تکبر بھی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ اسے چہرے کے بل جہنم میں اندھا کر کے ڈال دے گا علم پر فخر کرنا اور علم کو بھی تکبر اس میں شامل ہو جاتا ہے حزیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے بھی سنا علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ علماء کے سامنے فخر کرو یا جاہلوں سے بحث اور تقرار کرو یا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرو اس لیے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ دوزخ میں جائے گا یعنی علم جہاں وہ عمل کے لیے ہے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے یا پھر آگے دوسروں کو سکھانے کے لیے فخر کرنے کے لیے نہیں کہ مجھے تو اتنا اتنا کچھ آتا ہے یا کسی سے بحث تقرار کرنے کے لیے نہیں کہ اس کو نیچہ دکھایا جائے یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور مائل کرنے کے لیے نہیں کہ لوگ میرے چہدائی یا میرے فین بن جائیں پھر ہے حسب نصب پر فخر کرنا کہ میں فلان قبیلے سے ہوں فلان خاندان سے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو آدمیوں نے اپنا نصب نامہ بیان کیا ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا میں تو فلان بن فلان ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ وسلم کے دور میں دو آدمیوں نے اپنا نصب نامہ بیان کیا ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا میں تو فلان بن فلان ہوں اور اس نے اپنے آبا و عداد میں سے نو افراد کے نام گنوائے کہ وہ بڑے بڑے لوگ تھے میں ان کی اولاد میں سے ہوں کہا تو کون ہے تیری مانہ رہے یعنی اسے حقیق سمجھ کے کہا اس نے کہا میں فلان بن فلان بن اسلام ہوں میرا تو فلان باپ اور دادا ہے اور میں تو اسلام کا بیٹا ہوں یعنی میری پہچانی آئیڈنٹی ذات رنگ نسل نہیں ہے بلکہ اسلام ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر ان دونوں کے حوالے سے وحی بھیجی کہ اے نو آدمیوں کی طرف نسبت کرنے والے وہ سب جہنم میں ہیں وہ جن پر تو بڑا فخر کرتا ہے وہ جہنم میں ہیں اور دسوہ تو خود ان کے ساتھ ہوگا اور اے دو جنتی آدمیوں کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرنے والے تو جنت میں ان کے ساتھ تیسرا ہوگا بہت سے لوگ تو شادی کرنے کے معاملے میں اتنا جھگڑا کھڑا کر دیتے ہیں کہ وہ فلان ہماری برادری سے نہیں ہے اور فلان کہا سب نسب ٹھیک نہیں ہے تو سب آدم کی اولاد ہیں اور یہ تو لوگوں نے خود سے خود تقسیم کر لی کوئی بڑا بند بیٹا اور کسی کو چھوٹا کر دیا پھر اپنے لئے لوگوں کا قیام پسند کرنا کہ لوگ میرے لئے کھڑے ہوں مجھے ویلکم کریں میرے استقبال کریں یا اگر وہ کریں تو اس پر اپنے آپ کو بڑا خوش محسوس کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں اسے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لینا چاہیے کیونکہ یہ بھی اندر کی خرابی کی علامت ہے پھر فہش کلامی گالیاں دینا بےہودہ گفتگو کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدکلامی دل کی سختی سے ہے اور دل کی سختی آگ سے ہے یعنی جفا جو ہے دل کی سختی یہ آگ میں ہوگی سخت دل والے لوگ مراد ہیں گفتگو میں بے احتیاطی کرنا معاذ بن جبل کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا اس میں بھی ہماری پکڑ ہوگی آپ نے فرمایا معاذ تمہاری ماتوں میں روئے لوگوں کو ان کے چہروں کے بل جہنم میں ان کی زبانوں کی کھیتی کی سوا کیا اور بھی کوئی چیز ہوندہ گرائے گی یعنی جو زبانوں کی کھیتی ہوگی یعنی جو مو سے لفظ نکلیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند آئیں گے یا لوگوں کو ہرٹ کریں گے تو وہ الفاظ کافی ہیں انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے اب حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا نہیں کہ کتنا گناہ ہے جس کے وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور پسل کر گرتا ہے جتنی مشرق و مغرب کی دوری اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر اچانک کوئی مو سے ایسی بات نکل گئی ہے جس پہ اتنا غور نہیں کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان غلط بات کرتا اور اس کو غلط ہی نہیں سمجھتا یعنی بے دھیانی کا مطلب یہاں کیا ہے کہ وہ اس کے بارے میں غور ہی نہیں کرتا کہ وہ کیا کلمہ بول رہا ہے بعض وقت ہم اللہ سبحانو تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کی کسی صفت کے بارے میں بات کرتے ہوئے یا اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے اپنے پاس سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں یا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بات باندھ دیتے ہیں یا کوئی مزاق اڑا دیتے ہیں کسی حدیث کا یا کچھ تو ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے یعنی ہم بڑے لائٹ ویو میں بات کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو کچھ بڑا سمجھتے نہیں کہ یہ کوئی بڑی بات ہے حالانکہ وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے تم اس کو معمولی سمجھتے حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی سکینڈل مشہور ہے تو بغیر سوچے سمجھے بغیر اس کی تحقیق کیے اس کو آگے بیان کر دینا مومن پر بہتان لگانا اس کو ایکیوز کرنا یحیاء بن راشد کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر کے انتظار میں بیٹھے تھے حتیٰ کہ وہ تشریف لے آئے اور بیٹھے پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے جس شخص کی سفارش اللہ کی کسی حد کی تنفیظ میں آڑے آئی یعنی کسی پہ حد جاری ہوئی تھی اور کسی نے سفارش کی کہ نہیں کرو تحقیق اس نے اللہ کی مخالفت کی اور جس نے جانتے بوچھتے ہوئے باطل کی عمایت میں جھگڑا کیا تو وہ اللہ کی ناراضگی میں رہے گا حتیٰ کہ اس سے باز آ جائے اور جس نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں تھی نہیں کوئی ایسا الزام اس پہ لگا دیا کوئی ایسا عیب اس سے منصوب کر دیا جو اس میں ہے نہیں تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا تینت الخبال میں حتیٰ کہ اپنی باز سے باز آ جائے اس لئے لوگوں کے بارے میں اپینین دیتے ہوئے ججمنٹ پاس کرتے ہوئے انسان کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے پھر ناشکرہ پن اور خیر سے روکنا حد سے بڑھنا سورت قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں القیاء فی جہنم کل کفار علید من ناع للخیر معتد مریب اللذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاء فی العذاب الشدید جہنم میں پھینک دو تم دونوں ہر زبردست ناشکرے کو جو بہت اناد دینی دشمنی رکھتا ہے یعنی حق والوں سے حق سے جو خیر کو بہت روکنے والا حد سے گزرنے والا شک کرنے والا یعنی اللہ پر دین پر قرآن پر جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا سو دونوں اسے بہت سخت عذاب میں ڈال دو اس میں شرک بھی آتا ہے ناشکرہ پن بھی آتا ہے خیر سے روکنا بھی حد سے بڑھنا معاملات میں پھر اسی طرح دھوکہ دینے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکر اور دھوکہ آگ میں لے جائیں گے یعنی دوسروں کو چیٹ کرنا سخت مزاجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جہنم کی خبر نہ دوں وہ سخت مزاج بدخور تکبر کرنے والا ہے یعنی جہنم میں جانے والے جو ہیں وہ کیسے بدخور تکبر کرنے والا اور سخت مزاج یعنی نہ کسی کی بات سننے والا نہ کسی کی ماننے والا اور خیر خائی کی بجائے بدخوری کرنے والا یعنی پیٹ پیچھے بھی برائی کرنے والا اور برا چاہنے والا بھی ایک ہوتا ہے نہ خیر خوا اور ایک ہوتا ہے بدخوا اور بدخو جو کسی کا برا چاہے اور اس کے بارے میں بری بری باتیں کرے غیبت کے لئے بھی پنجابی میں بدخوری کا لفظ آتا ہے جابر انسان ابو حرارہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ جنت اور جہنم میں باہمی مباحثہ ہوا جنت کہنے لگی کہ مجھ میں صرف فقراء اور کم حیثیت لوگ داخل ہوں گے جہنم کہنے لگی مجھ میں صرف جابر اور متکبر لوگ داخل ہوں گے اللہ نے جہنم سے فرمایا کہ تُو میرا عذاب ہے میں جسے چاہوں گا تیرے ذریعے اسے سزا دوں گا اور جنت سے فرمایا تُو میری رحمت ہے میں جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے رحم کروں گا پھر اسی طرح لوگوں کو سخت سزائیں دینا خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے روز اللہ کے ہاں اس آدمی کو شدید تری نظاب دیا جائے گا جو دنیا میں لوگوں کو سخت سزائیں دیتا تھا اب اس میں ہمارا دھیان عام طور پر چلا جاتا ہے بڑے بڑے باچاہوں کی طرف یا پولیس کی طرف یا کوئی ایسے لوگوں کی طرف جو عام طور پر مجرموں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اگر وہ حق کے ساتھ کرتے ہیں تو اس پر پکڑ نہیں لیکن اگر وہ زیادتی کرتے ہیں تو پھر پکڑ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ بعض وقت آپ نے ایسے ویڈیو کلپس دیکھے ہوگے جس میں کوئی مولوی حضرات جو ہیں وہ بچوں کو اتنا مار رہے ہیں اتنا مار رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں تو یہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے کہ چھوٹی سی غلطی پر بڑی بڑی سزا دے دینا گھنٹوں کھڑا کر دینا دھوپ میں کھڑا کر دینا کان پکڑوا کے کھڑا کر دینا یعنی معمولی بات پر بڑی سزا اچھا پھر ایک یہ ہے کہ ہم دوسروں کی بات کیوں کریں ہم اپنے اپنے گھروں میں دیکھیں کہ کئی ماہیں جو ہیں وہ بچوں کے لیے بہت ظالم ہوتی ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کو معصوم بچوں کو مارتی پیٹتی ڈانٹتی ڈپٹتی پٹھا پٹھا کے مارتی ان کو زلیل کرتی بچوں کی سیلف اسٹیم بلکل لو ہو جاتی کانفیڈنس کو بیٹھتے ہیں اور غمگین ہو جاتے ہیں ساری زندگی کے لیے دکھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ماں باپ ہی ایسا سہارا ہوتے ہیں جن کے پاس انسان غم لے جاتا ہے اور وہ غموں کو ہلکا کرتے ہیں اور کہاں یہ کہ ماں باپ ہی بیسے نکل آئیں اسی طرح بعضوں کا ستیلے والدین جو ہیں ان کے بارے میں کہانیاں مشہور ہیں کہ وہ ظلم کرتے ہیں لٹرلی کسی نے مجھے بتایا کہ وہ ایک ماں جو تھی وہ سر کے اوپر مارتی تھی بچے کے اور کھانے کو صحیح نہیں دیتی تھی اور وہ سخت مزدوری کرواتی اور کام کرواتی تو کتنی کہانیاں ستیلی ماں کی مشہور ہیں اسی طرح ساس کا بہو پہ ظلم کرنا یا بہو کا وائس ورسہ ساس پہ کرنا کہ بوڑے ہیں اور خیال نہ رکھنا تو ظلم جو ہے اس کی کوئی بھی ایسی قسم جس میں لوگوں کو تکلیف پہنچے بسیکلی یہاں لوگوں کو عذیت دینے کی بات ہے تو جو دنیا میں کسی کو تکلیف دے گا قیامت کے دن اس کو بھرے گا اسی طرح بعض باتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی بہت سخت ہو جاتی ہیں یعنی چھوٹی سی کسی غلطی تو تانے دینا شروع کر دینا گالیاں دینا شروع کر دینا تو ان سب چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح لوگوں پہ ظلم کرنے کی ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ والوں کی دو قسمیں ہیں کہ جنہیں میں نے نہیں دیکھا ایک قسم تو ان لوگوں کی ہے جن کے پاس بیلوں کے دموں کی طرح کوڑے ہیں جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں اور دوسری عورتوں کے بارے میں جو آگیا آئے گا تو جانوروں پہ ظلم کرنا یعنی انسانوں کے علاوہ جانوروں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے جہانم پیش کی گئی تو میں نے اس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت دیکھی جسے اپنی بلی کے بارے میں عذاب دیا جا رہا تھا اس نے اسے باندھیا تھا نہ اسے کچھ کھلایا پھلایا نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے چھوٹے مٹے جاندار اور پرندے وغیرہ کھا لیتی یعنی خود اپنے لئے ہنٹ کر لیتی تو اس میں بھی بہت پکڑ ہے بنی اسرائیل کے لوگ اپنے وقت کے مسلمان تھے تو یہ وہ سزائے ہیں کہ جو مسلمانوں کو بھی ہو سکتی ہیں پھر جاہلیت کی پکار پکارنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جاہلیت کا نعرہ لگایا وہ جہنم کے ایندنوں میں سے ایک ایندن ہے جاہلیت کا پکار کیا تھی جیسے ایک موقع پر انسار اور مہاجرین میں کچھ کشمکش ہو گئی تو انسار نے پکارا یا لالانسار اور دوسروں نے یا لالمہاجرین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہا ان باتوں کو چھوڑو یہ جاہلیت کی پکار ہیں یا جاہلیت کی گندی چیزوں میں سے ہیں قومیت کے نام پہ لوگوں کو بھڑکا دینا ذات پات کے نام پہ بھڑکا دینا یا اسی طرح جاہلیت کے دور میں جس قسم کی باتیں ہوتی تھی وہ اختیار کرنا کسی کو یہ کہنا کہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے کسی کو بھی بعض وقت لوگوں میں اختلاف ہوتا لڑائی ہوتی ہے تو انسان یہ سمجھتا کہ میرا حق مارا گیا ہے اور میں حق پہ ہوں اور میں جس کے بارے میں جو چاہوں کہہ دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں دو آدمی آپس میں بھائی بھائی بنے ہوئے تھے ایک گناہوں میں ملوث تھا جبکہ دوسرا عبادت میں کوشہ رہتا عبادت میں راغب جب بھی دوسرے کو گناہ میں دیکھتا تو اسے کہتا کہ باز آجا آخر ایک دن اس نے دوسرے کو گناہ میں پایا تو کہا باز آجا اس نے کہا مجھے رہنے دو میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے کیا تو مجھ میں نے گراند بنا کے بھیجا گیا تو اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا یا یہ کہا کہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا استغفراللہ وہ دونوں فوت ہوئے رب العالمین کے سامنے جمع ہوئے اللہ نے عبادت میں کوشش کرنے والے سے فرمایا کیا تو میرے متعلق جاننے والا تھا یا جو میرے ہاتھ میں ہے اس پر تجھے قدرت حاصل تھی اور پھر گناہگار سے فرمایا جا میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا اور دوسرے کے متعلق کہا جا تو جہنم میں جا یعنی یہ دنیا میں عبادت کر رہا تھا لیکن زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے اس کے لئے جہنم ہو گئی اور وہ جو برے کام کر رہا تھا وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے معاف کر دیا گیا تو لوگوں کے بارے میں ججمنٹل ہونا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی گلتی فلا ایسا ہے فلا کا تو یہ انجام ہوگا یا یہ کہ بعض وقت ماہیں غصے میں آ کر بچوں کو اس قسم کی باتیں کرتی ہیں ڈوب مرو تمہارا بیڑا غرق ہو یا اور اس قسم کے جملے جو بدعاؤں کی شکل میں ہوتے ہیں تو ان سے بھی پرحیز کرنا چاہیے کیونکہ اگر وہ اس کا مستحق نہ ہو تو کیا ہوتا ہے جو بولنے والا ہے وہ پلٹ کے واپس اس پہ آ جاتی ہے بات یا یہ کہنا کہ تمہاری زندگی میں تو کبھی کوئی خیر ہوئی نہیں سکتی تم کبھی کمانی سکو گے تمہارے اندر تو کوئی برکت نہیں ہوگی تمہارا یہ نہیں ہونے والا تمہارا وہ نہیں ہونے والا ایسی کبھی کوئی بات نہ کرے اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں ان کو بندوں کو اپنے اختیار میں نہیں لینا چاہیے بندوں کو ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے پھر مسلمان بھائی سے ناراض رہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے تین دن سے زائد اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑنا جائز نہیں جس نے تین دن سے زائد چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ آگ میں داخل ہوگا پھر اسی طرح والدین کی خدمت نہ کرنا ایک مرتبہ ممبر پہ آپ چڑھے اور تین مرتبہ فرمایا آمین 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 پھر آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور فرمایا اے محمد جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پایا پھر اس کی خدمت نہ کی اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے جہنم ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے تو کہیے آمین تو میں نے کہا آمین انہوں نے فرمایا محمد جس نے ماہ رمضان پایا پھر وہ مر گیا آمین پس میں نے کہا آمین انہوں نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر اور پھر وہ آپ پر درود نہ پڑھیں پس وہ جہنم میں داخل ہو گیا تو اللہ اسے دور کرے یعنی لانت کرے اس پر آپ کہیے آمین تو میں نے کہا آمین تو اس میں یہ ہے کہ دروشی پڑھنے کا بھی اعتمام کرنا چاہیے خاص طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اور دوسری کے والدین اگر بڑھاپے کی حالت میں پاس ہوں تو ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور رمضان کے مہینے کو صحیح طور پر گزارنا چاہیے نیکی کے کام کرتے ہوئے